بھاچپا کے پورو پروکتاؤں کی نبی کی شان میں گستاقی سے اٹھے بابندر میں درگالہ حضرت کی خاموشی بھی توٹ گئی ہے آدھا میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی درگالہ حضرت کے سجادہ نشین مفتی محمد احسن رضا قادری احسن میاں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے تین باتوں پر موٹے طور پر زور دیا ہے ایک انہوں نے راچی گھڑنا کو لے کر انعراض کی جتائی ہے جہاں جمعہ کی نماز کے بعد پر درسن کر رہا ہے مسلمانوں پر فائرنگ کی گئی ہے اس میں دو یوکوں کی موت ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہتے مسلمانوں پر اس طرح سے فائرنگ کیا جانا صحیح نہیں ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ شانتی پونٹ پر درسن کرتے ہیں تو ان کے لیے دوسرا رویہ اور دوسرے سمپردائے کے لوگوں کے لیے الگ رویہ ہوتا ہے انہوں نے کانکور اور پریاغ راج میں بلڈوڈر کی کاروائی کو بھی غلط ٹھیرایا ہے یہاں تک کہا ہے کہ نیا پالیگا کا کام بلڈوڈر کر رہا ہے بے گناہ اور گنے گار ثابت کرنا نیا پالیگا کا کام ہے اسی کو کرنے دیا جائے سجادہ نشین نے یہ بھی کہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر اپنی پورو پروقتاؤں پر کاروائی کر دیتی وقت رہتے تو نہ دیش میں یہ ماحول پیدا ہوتا نہ ہمی دیشوں میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی انہوں نے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ اپنی بات کو حکومت کے سامنے شانتی پونٹ طریقے سے رکھیں آوان کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں امن کو خراب نہیں ہونے دیں سجادہ نشین کا یہ پورا بیان کیا ہے آپ کو سنماتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے پیغمبر اسلام پر ٹپڑی اور اس کے ورود میں ہوئے پردشنوں میں ہنسا اور پلس ایکشن کو لے کر درگہ آلہ حضرت کے سجادہ نشین مفتی احسن رجا قادری احسن میاں کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ اب بلڈوجر ججھ کوٹ اور کچھہری کا کام کر رہے ہیں شانتی پونٹ طریقے سے کیے گئے پردشنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جھارکھن کے راچی میں ہوئے بھوال کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہوئے سجادہ نشین نے راج سرکار سے اچھ اسطریے جانچ کی مانگ اٹھائی ہے سجادہ نشین نے اپنے بیان میں کہا کہ راچی میں نماز کے بعد نیہتھے مسلمانوں پر پولیس نے گولیاں چلائیں جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور کتنے ہی لوگ موت زندگی سے جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ پولیس پرشاسن دھورا ربیہ اپنا رہا ہے ملک میں مسلمانوں کو چھوڑ کر ان ستمدائے دھرنا پردرشن کرتے ہیں تو پولیس ہاتھ باندے کھڑی رہتی ہے دوسری طرف اگر مسلمان اپنی جائز مانگ کیلئے بھی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے جبکہ ملک میں شانتیپون طریقے سے اپنی بات رکھنے کا حق سب ہی کو ہے انہوں نے کہا کہ پولیس دوارہ ہبائی فائرنگ کے نام پر بے گسوروں کے سیر اور سینے کو نشانہ بنا کر گولی ماری گئی جس کی جتنی مجمبت کی جائے وہ کم ہے درگاہ آلہ حضرت کے میڈیا پروہاری ناصر قریشی کے حبالے سے جاری اپنے بیان میں سجادہ نشین نے بلڈوزر ایکشن پر سبال اٹھائے ہیں کہا کہ بلڈوزر نے جج کوٹ کچہری کی جگہ لے لی ہے نیا پالکہ کا کام بلڈوزر کر رہے ہیں کانپروہ پریاغ راج میں بلڈوزر چلانے پر کہا کہ گناہگار اور بے گناہ کا فیصلہ کرنا کوٹ کچہری کا کام ہے نہ کی حکومت کے بلڈوزر کا مال لیا جائے کوئی گناہگار ہے تو اس کی سزا اس کو ہی ملنی چاہیے نہ کی اس کے گھر میں رہنے والے بے قصور بزرگ مہلاؤں اور بچوں کو انہیں بے گھر کرنے کی سزا آخر کیوں دی جا رہی ہے ہمارا آئین مطلب سمیدھان اس کی اجازت تو قطع نہیں دیتا کسی کی سزا اس کے بے گناہ گھر بالوں کو دی جائے سجادہ نشی نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ نیائے پالکہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے وقت رہتے بھاجپا اپنے پروکتاؤں کے خلاب کاربائی کر جیل میں ڈال دیتی تو دیش میں اس طرح کا ماحول پیدا نہیں ہوتا نہ ہی ودیش میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی آگے کہا کہ دنیا بھر کا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے مسلمانوں سے بھی اس مسئلے پر اپنی بات کو سمیدھانک طریقے سے حکومت تک پہنچانے کی اپیل کی ہے کہا کہ کسی بھی طریقے سے دیش کا ماحول خراب نہ ہونے پائے امن ہر حال میں برقرار رہے دراصل مسلمانوں کے جتنے بھی مرکز ہیں وہاں سے نوپر شرمہ کے بیان کو لے کر نراضگی کا اظہار ہو چکا تھا گستاخی کے خلاف تمام طرح کی مانگے کی جا چکی تھی لیکن درگاہ علیہ حضرت سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں ہوا تھا دباؤ بند رہا تھا کہ اس معاملے میں درگاہ کی طرف سے بھی کوئی بیان جاری ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ سجادہ نشین آج اس مسئلے پر کھل کر بولے ہیں اگر ہم درگاہ کی بات کریں تو اس سے پہلے درگاہ تاج شریعہ کے سجادہ نشین جو مفتی عزد رضا خان قادری ہیں انہوں نے بھی تاج شریعہ کے عرص کے موقع پر اپنا بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے اگر ہم درگاہ کی بات کریں حالانکہ مولانا توقع رضا خان ایک راج نیتک پارٹی چلاتے ہیں حال انڈیا اتحاد ملت کاؤنسل انہوں نے اس مسئلے پر سترہ جون کو دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے